ہمارے پاس ہمارے پاس کارن کو بائل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر ڈائیٹ ہسوگرام کو دو پیگرٹ تھے میں نے دو آریمین کو بائل کیا ہوا تھا ان کارن کو کم سے کم پانچ سے سات منٹ بائل کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ان کو چھان لیا پانی اس کا ڈرین کر لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس مکھن یہ دیکھ لیجی فرنڈس یہ ہے ہمارے پاس امور مکھن اور یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیجی تو اس کو ہمارے سویٹ کارن بائل ہوئی چکے بائل کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ہے مکھن مکھن کو ہم نے پین میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم سویٹ کارن کو اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سوٹے کریں گے زیادہ مجھے نہیں پکانا اس کو سویٹ کارن کیونکہ سویٹ کارن میرے آلوڑی بائل ہو چکے ہیں بس ایک سے دیکھ ملک تک اس کو اسی بیٹر لے تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد اس کو ہمیں ڈالیں گے پین کو یہ دیکھ لیجی میں زیادہ دیں اس کو نہیں چلاؤں گے اب ہم نے اس کو باول میں پر کر دیا یہاں پر میں نے ڈالا ہے سوٹ سالٹ ڈالا ہوا ہے اب یہاں پر پینچ بار ڈالیں گے لال میرچ اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاٹ مسالا اور یہاں پینٹ سے ایک چیز اور پتا دیئے یہ جو سویٹ کارن ہم سے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اس کو دیکھا نہیں بنایں گے یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے نیمو ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف ہارا دنیا ڈالیں گے اتنی ہی چیز میں ڈالوں گے اس میں کیونکہ یہ میرے بچوں کو کھانا ہے اس لیے میں زیادہ تیکھا چٹ پٹا نہیں بناوں گے ورنہ بچے نہیں کھان گے یہ ہم نے صرف بچوں کے لیے سویٹ کارن بنایا ہوا ہے اور ہم لوگ ایک جو یہ دیکھیں فرنس اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے بچوں کے لیے ریٹی کر لیا ہے اس کے بعد دوسرے پرکار کا ہم چاٹ بنائیں گے ہمارے پاس ہے سرپنگ گول یہاں پر ہم نے صرف دو پینچ ڈالا ہوا ہے جیلی پاوڈر بہت زیادہ نہیں ڈالا مجھے بہت تیکھا نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم نے صرف ایک ہری میرچ ڈال لی اور یہاں پر ڈالیں گے ایک چھوٹا پیاج ڈالیں گے باریک سا کٹا ہوا ہے بہت پتلی سلائسز کی اس کے بعد ایک ٹرماٹر بلکل سے چھوٹا سائز کا ایک ٹرماٹر کٹ کر لیں گے اس کو بہت چھوٹے چھوٹے سلائسوں میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے پھر ہم یہ نمک سپنکل کر لیں گے یہ نمک ڈالیں گے سوٹ کورن بہت ہی اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کے گھر کوئی کیسٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ کو سوٹ کورن اگر فرنج بھی پڑا ہوا ہے تو آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں اگر بچوں کے لئے بنانا ہے تو آپ سادھا سیمپل چاٹ مسالے ڈالیں مرچ کو اسکیپ کر دیجئے اور یہاں پر اگر آپ بڑے لوگوں کے لئے بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یہ پیاز، ٹماٹر، دھنیا، ہری مرچ سبھی چیزوں کا یوز کر سکتے ہیں یہ ہو گیا دو پرکار کا ہمارا سوٹ کورن چاٹ ہو گیا اور فرنج سے تیسرے پرکار کا ہری چھنے کا چاٹ میں بنانے جا رہے ہوں تو یہاں پر میں نے پین میں بٹر گرم کر لیا یہاں پر ہم نے آدھا پیاز ڈال دیا پتلی سلایس میں ایک ہری مرچ کو ہم نے ڈالا ہوا ہے ہلکا سا سوٹے کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر میرے پاس جیسے میں نے کون بول کیا ہوا تھا ویسے ہی ہم ڈالیں اپنے چنوں کو بوائل کر لیں گے اور بوائل کر لے کے بعد ہی میں نے پہلے سے ان کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے ہری چنوں کو ڈال دیا ہے یہاں پر ہم ڈالیں گے چھوڑ کے او ساری چاٹ مسالے ڈال دیں گے یہ ہلکا سا نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد میں ہلکا سا چلا ہوں گے مجھے بہت نہیں پکھانا ہے بس ہلکا سا سوفٹ ہو جائے زیادہ پکا دیں گے تو بہت سنکھ ہونے لگے گا مجھے ویسا نہیں چاہیے میں آپر نمک بھی ایڈ کر دیا نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو بس آدھا ایک آدھا ملٹ اور پکائیں گے آپر لے من جوس ایڈ کر دیا یہ دیکھ لیجئے اب اس کو ہر دھنیا سے گرانیش کر دیں گے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے سرگنگ باؤل ہوں تو یہ فرنٹ سے دے گئے آپ کھانے چینل کے چاہت کھائیں یہ سب تینوں چیزیں جھٹ پر بننے والی ہیں اور بہت ہی لا جواب بہت ہی ٹیسٹی ہوتی چھوٹی موٹی بھوک کے لیے بہت صحیح رہتی ہے تو فرنٹس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ